اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سندھی توری دم کی سندھی توری بنا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنائی ہے میں نے یہاں پہ لے لیے ہیں یہ چار عدد پیاس اور ہاف پیالی اس میں آئل میں اس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن کر رہی ہوں زیادہ نہیں کریں گے کم کریں گے زیادہ کریں گے تو پھر جو ہم سندھی توری بنا رہے ہیں یہ خراب ہو جائے گی یہ دیکھئے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون ادرک لہسن پیسٹ اس کو بھی اس کے ساتھ دھون رہے ہیں اس کی دھونائی اچھے سے کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن فتم ہو جائے اچھے سے دھونائی کر رہے ہیں اس کی آنش کو میں نے تھوڑا تیز کیا ہوا ہے یہ میرے پاس ہے سندھی توری ون کیجی ایک کلو ہے اس کو میں نے چھیل کے کٹ کے رکھا ہے اب یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس کو دس منٹ کے لیے میں یہاں پہ رکھوں گی دس منٹ کے بعد دیکھیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے توریوں نے یہاں پہ پانی چھوڑ دیا ہے ہلکی آنچ پر میں نے رکھا تھا زیادہ تیز آنچ نہیں کریں گے یہ ہے میرے پاس چھے ادر ٹیماتر یہ کٹ کے ڈالے ہیں اس میں اس کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں آنچ کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم آنچ پر ہم ان کو بنا رہے ہیں یہ دیکھئے نمک ڈال رہی ہوں حسبے ضرورت لال مرچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 2 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون حلدی پاوڈر 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ سابت اب اس کو یہاں پر تھوڑا سا اس کی بھنائی کریں گے آنچ کو میں نے تھوڑا سا تیز کیا ہوا ہے تھوڑے سی آنچ میں نے تیز کی ہوئی ہے تاکہ یہاں پر تھوڑے سے ڈل جائیں اور یہ تھوڑے پپ جائیں تھوڑا سا اس طرح سے آپ کوٹ لیں اس کو یہ دیکھئے اب اس کو دوبارہ سے میں دس منٹ کے لئے یہاں پر رکھوں گی پھر دیکھتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اس کا پانہ سوک چکا ہے اور یہ آئل پل نکل کے آرہا ہی ہے اس کی آنچ کو میں تھوڑا سا تیز کر رہی ہوں اب اس کی بھنائی کریں گے یہ دیکھئے اس کی بھنائی کر رہے ہیں اس کا پانی سوک چکا ہے یہ جو تھوڑا پانی ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا میں ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا سا ہرادھانیاں اور یہ دو اکٹ کٹی ہوئی ہری مرچیں ان کو بھی اس کے ساتھ ڈال کے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کی بھنائی ہو چکی ہے اب میں اس کی آنچ کو دھوڑا کر رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا دم بھگا دوں گی پھر اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے دم آ چکا ہے ڈش آؤٹ کریں گے فیولز یہ دم کی سندھی توری بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ